خبر یہ ہے کہ امریکہ کی ایک بڑی کمپنی نے جانلڈ شرم کی سرکار سے بھارت کے پردھان منتری نرینڈ موڈی کی شکایت کی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی کمپنی ہمارے دیش کے پردھان منتری کی شکایت کر رہی ہے تو پھر اس میں ہمارے لیے گروھ کرنے والی کیا بات ہے لیکن یہ شکایت ایسی ہے جسے سن کر آپ کو گروھ بھی ہوگا اور خوشی بھی ہوگی اس خبر کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اس کمپنی کے بارے میں جاننا اور سمجھنا ہوگا اس کمپنی کا نام ہے ماسٹر کارڈ اگر آپ ڈیبیٹ اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اپنے کارڈ پر ماسٹر کارڈ یا ویزا لکھا ہوا ضرور دیکھا ہوگا یہ ایک طرح کی انتراشتیہ ڈیجیٹل پیمنٹ کمپنیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ان کمپنیوں کے گیٹوے کے ذریعے ہی اس کی پیمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن بھارتیے کرتے ہیں اور اس کا کمیشن ان ویدیشی کمپنیوں کو ملتا ہے لیکن اس کے جواب میں بھارت نے روپے کارڈ نکالا ہے جس سے ان کمپنیوں کا بزنس ختم ہو رہا ہے روپے کے لگاتار بڑھتے پراب کی وجہ سے یہ ماسٹر کارڈ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں پردھارمتری نریندر موڈی پوری دنیا میں روپے کارڈ کا زبردست پرچار کر رہے ہیں اور اس سے پریشان ہو کر ماسٹر کارڈ نے ڈانلڈ ٹرم کی سرکار سے شکایت کی ہے اس شکایت کا بھاوارت یہ ہے کہ روپے کو روکو ورنہ ماسٹر کارڈ برباد ہو جائے گا ماسٹر کارڈ نے امریکی سرکار سے اسی ورش جون میں شکایت کی اور کہا کہ پردھارمتری نریندر موڈی بھارت کے اپنے پیمنٹس نیٹورک روپے کو آگے بڑھانے کے لیے راشترواد کا پریوک کر رہے ہیں اور پردھارمتری نریندر موڈی کی سودیشی اور سرکشن وادی نیتیوں سے ویدیشی پیمنٹ کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے ماسٹر کارڈ نے 21 جون کو یونائٹید سٹیٹس ٹریڈ ریپریزنٹیٹر یعنی USTR کے آفس میں یہ شکایت کی جس میں اس نے کہا کہ پردھارمتری نریندر موڈی نے روپے کارڈ کے استعمال کو راشتری سیوہ اور راشترواد سے جوڑ دیا ہے اس شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے بھارت میں امریکی کمپنیوں کو سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ ماسٹر کارڈ کو سمسیا کیا ہے آخر بھارت کے روپے کارڈ کے بڑھنے سے ماسٹر کارڈ کو کیا نقصان ہو رہا ہے سرکاری انمانوں کے مطابق ابھی بھارت میں کارڈ کے دوارہ ایک سال میں چھے لاکھ کرو روپے کے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اور ہر ٹرانزیکشن میں ایسی کارڈ کمپنیوں کا ایک پرتشت کا کمیشن ہوتا ہے یعنی اس حساب سے ویزا، ماسٹر کارڈ اور روپے جیسے ڈیجیٹل پیمنٹس نیتورک کا کل مارکٹ چھے ہزار کرو روپے کا ہے اور ایسا نمان ہے کہ آنے والے بھوشے میں بھارت میں کارڈ ٹرانزیکشنز نبے لاکھ کروڑ کے ہو جائیں گے ظاہر ہے اسی استطیع میں ان کمپنیوں کا منافع بھی بڑھ جائے گا یعنی خریداری کریں گے آپ اور منافع کمائیں گی ویزا اور ماسٹر کارڈ جیسی امریکی کمپنیاں ابھی بھارت میں قریب ایک سو دو کروڑ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز ہیں جن میں سے قریب پچاس کروڑ روپے کارڈز ہیں اس وجہ سے ودیشی کمپنیوں کی کمائی ابھی سے کم ہو گئی ہے اور آنے والے بھوشے میں انہیں اور بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اسی لیے یہ کمپنیاں ڈری ہوئی ہیں روپے قریب ساڑھے چھ سال پہلے مارچ دو ہزار بارہ میں لانچ ہوا تھا اور اس نے اپنے کریڈٹ کارڈز کا کام جون دو ہزار سترہ میں ہی شروع کیا تھا یہاں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ روپے کے استعمال کا فائدہ کیا ہے روپے ہر پوائنٹ آف سیل اور آن لائن خریداری کے ٹرانزیکشن پر نبی پیسے کا کمیشن لیتا ہے پیمنٹ لینے کے لیے جس ڈیجٹل مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اسے پوائنٹ آف سیل کہتے ہیں جبکہ ویزا اور ماسٹر کارڈ ایسے کسی ٹرانزیکشن پر اوسطاً تین روپے کا کمیشن لیتے ہیں پردھانتی نرینجر موڈی نے سارجنک طور پر روپے کو خوب بڑھاوا دیا ہے ان کا ترک یہ ہے کہ روپے کے استعمال سے جو ٹرانزیکشن فیس بھی جائے گی وہ بھارت میں ہی رہے گی اور اس پیسے سے بھارت میں سڑکیں سکول اور اسپتال بنانے میں مدد ملے گی بھارت میں قریب 586 بانک اپنے گراہکوں کو روپے کارڈز ہی دیتے ہیں ان میں بڑے بانکوں کے علاوہ گرامین اور کوپوریٹیو بانکز بھی شامل ہیں روپے کارڈز کی اس بڑی سفرطہ کے پیچھے بدھارمتیر نریندر موڈی کی ایک اور بڑی یوچنا کا یوکتان ہے اس یوچنا کا نام ہے جنہ دھن یوچنا اس یوچنا کے تحت غریبوں کے بینک کھاتے کھلوائے گئے تھے ابھی پورے دیش میں قریب 30 کروڑ جنہ دھن کھاتے ہیں اور ان میں سے قریب 24 کروڑ کھاتا دھارکوں کے پاس روپے کارڈز ہیں حالانکہ ان میں سے صرف بیاریس پرتشرت کارڈز ہی ایکٹیو ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کارڈز زیادہ تر غریب لوگوں کو باتے گئے ہیں اس ورش ستمبر میں بھارت میں ڈیبیٹ اور کریڈٹ کارڈز کے ٹرانزیکشنز قریب 74 ہزار کروڑ روپے کے تھے جو پچھلے سار اسی مہینے کی تلنا میں 84 پرتشرت زیادہ ہیں 2017 کی تلنا میں 2018 میں آن لائن شاپنگ میں روپے کارڈ کا استعمال 137 پرتشرت بڑھ گیا ہے 2017 میں آن لائن شاپنگ میں روپے کارڈ سے 5934 کروڑ روپے کی خریداری ہوئی تھی جو 2018 میں بڑھ کر 16600 کروڑ روپے ہو گئی اور اسی لیے یہ ودیشی کمپنیاں خبرائی ہوئی ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ کے پاس جا کر اپنا دکھڑا رو رہی